اس ویڈیو کو ٹریڈر سینٹرل نے سپانسر کیا ہے ٹریڈر سینٹرل ٹریڈرز کو فنڈنگ مہیا کرتا ہے اور حال ہی میں ان کے پلیٹ فارم پر ایک پاپ اپ شاپ متعارف کرائی گئی ہے جس سے آپ مرات خرید سکتے ہیں ایسا کہ ایک پاس جس سے آپ اپنے سٹیج وان اور ٹو کے چیلنج کو سکیپ کر سکتے ہیں فیفٹی پرسنٹ تک کمیشن کو کم کر سکتے ہیں یا اپنی ڈراؤ ڈاؤن لیمٹ کو بڑھا سکتے ہیں ڈسکرپشن میں دیئے گا ہے لنک پر کلک کریں اب یہ اکاؤنٹ بنائیں اور پائیں تھرٹی پرسنٹ آف اپنے پہلے پلان پر اور انجوائے کریں پاپ اپ شاپ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹریڈرز میں ہوں ایوب رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریڈ ٹریک آج کی ویڈیو میں ہم گولڈ کو ایٹینتھ آف ایک تو بار ٹیوز دے کے لئے انالائز کریں گے فرسٹ آف ہم دیکھتے ہیں ڈولار انڈیکس کو یہ ڈولار انڈیکس کا ڈیلی کا چاہت ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ڈولار انڈیکس جو ہے اپنے ایک اس لوگ کو بھی بریک کر چکا ہے اس کے بعد ڈیلی کی ایک سپورٹنگ لائن ہے جس کو بریک کر چکا ہے 1.12.2 کی یہاں پہ یہ اس کو بھی بریک کر چکا ہے اور یہ منتھلی ریزیسٹنس لیول 1.13.2 سے اس نے ریجیکشن لی ہے سٹرانگ بیریش کینٹل یہاں پہ اس نے کلوز کی ہے ڈیلی میں اب نیچس کی آ سکتا ہے کیونکہ یہ اپنے دو لیولز سپورٹنگ لیولز کو بریک کر چکا ہے تو یہ تھوڑی بہت اوپر کی طرف اٹیس میں لے سکتا ہے جس میں 1.12.5 کے یا یہاں تک اگر یہ اٹیس کرتا ہے تو یہاں سے پھر یہ again ڈاؤن آ سکتا ہے 1.11.5 کی طرف and after that 1.11.2 کے لیولز آ سکتے ہیں 4 آلی چارٹ میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا سیچویشن ہے 4 آلی چارٹ میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا یہ ایک آرڈر بلاک ایڈیا ہے یہاں سے again یہ second time کیونکہ یہ پورا زون ہے آرڈر بلاک کا یہ یہاں سے یہ ٹھیک ہے last time اس نے یہاں سے ایک ریجیکشن لیا بھی ہے یہاں سے ریجیکشن لے رہا ہے یہاں سے جاتے ہوئے کیونکہ last time کے low کو break کر چکا ہے یہاں پہ 1.12.2 یا 1.12.4 تک یہ یہاں سے ریجیکشن لے سکتا ہے پھر after that یہ down آ سکتا ہے کیونکہ جو 4 آس کا structure اس time shift ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ high تھا اس کے بعد یہ lower high بنا یہ low بنا تھا اس کے بعد یہ lower low بن رہا ہے and after that یہاں پہ lower high بن سکتا ہے and then lower low اس طرح سے again movement ہو سکتی ہے تو dollar index اس time bearish ہوتا ہوا دکھائی دے رہا کیونکہ کل اس کا منفیکشنگ کا ڈیٹا بھی کافی negative آیا next ہم چلتے ہیں gold کے چارٹ کی طرف وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا سیچویشن ہے یہ gold کا daily کا چارٹ ہے اگر اس میں ہم دیکھیں تو gold جو ہے اپنے resistance level 1660 سے کل اس نے rejection لی اور یہ down آ گیا اور جو نیچے ہمارے پاس sporting level 1643 اس پہ اس نے sport لی بھی ہے اور یہاں پہ اس نے strong candle close کیا یعنی کہ inverted hammer candle جس کے نیچے کوئی week نہیں ہے تو یہ جب candle sport پہ بنتی ہے یہ bullish کا sign ہوتی ہے اب جب تک اس candle کا low break نہیں ہوتا یعنی کہ اس کے نیچے ڈیلی کی candle نہیں ملتی تو gold اس area سے bullish رہ سکتا ہے تو آج کے دن کیونکہ ہم انٹیس پیٹ کرے ہیں کہ dollar index اوپر کی طرف investment لے گا تو gold تھوڑا نہیں چھے ریٹیس کر سکتا ہے جس میں ہمیں 43 سے 38 کے levels دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور پھر یہاں سے ہمیں ایک اچھی buy مل سکتی ہے یہ gold کا 4 علی شارٹ ہے کل کی اگر بات کریں تو کل ہماری جو میں نے آپ کو buy کی trade بتائی تھی یہاں پہ 43 سے الحمدللہ وہ perfect try جس میں ہمیں 120 to 150 پیپس gain ہو گئے after that ہم نے ایک sell کی trade لی جو کہ ہماری unfortunately sellی ٹھو گیا under trips کا اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو sport and resistance کی ایک strategy ہے اس کے ہمیں یہاں پہ sell سے exit ہونے میں کب بتا ہے کیوں ہماری 1662 کی strong resistance تھی جس کے اوپر 4 علی candle close ہو گی and after that جو ہے market وہیں سے گیری اور ایک fake out ثابت ہوا یہ ہے وہ کیوں کیونکہ ایک رات میں ہمارے پاس fundamental data data action تھا bonds کا تو اس کی ویجا سے ہمیں یہ sell کی move دیکھنے کو ملی otherwise یہ جو 4 علی چارٹ ہے strong چارٹ ہوتا ہے جب اس میں level break ہو جائے تو وہ again continue ہو رہتی ہے momentum لیکن پھر بھی میں نے آپ 15 minutes کی order block level send کیا تھا اپنے telegram چینل میں وہاں پر دیکھیں تو order block perfectly play ہوئے میرے پاس 2-3 strategies میں trade کرتا ہوں sport and resistance کی technical theory ہے جب smart money theory is smart concept order block perfectly play ہوئی جب کل fail ہوگئی تو نیکسٹ آج کی بات کرتے آج کی دن آپ کو 43 پہ gold ملتا ہے یہاں سے 43 پہ ملتا ہے تو یہاں سے کیا ہوگا کہ 43 سے آپ 50 پیپ کے لیے میں یہاں پہ سیل نہیں لینا چاہ رہا کیونکہ مجھے ڈالر index جو ہے negative دکھائی دے رہے میں gold کو positive دیکھ رہا ہوں اگر میں gold کو negative دیکھوں گا تو 36 کے نیچے آپ کو یہاں پہ ایک cannel کی closing ملے اس کے بعد آپ اس کو test پہ 38 پہ یہاں پہ بائی کا سائن ملے یہاں بائی کریں اب یہاں سے بائی کرنے کے بعد آپ کا profit آگ جو ہے 16 55 سے پھر 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 اگر اگر اتنی بڑی lots یوز کریں گے تو ایک دین میں اکاؤنٹ ہو جائے گا تو gambling مت کیجئے گا ٹریڈنگ کیجئے میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ جتنے بھی فور سٹیڈر بیٹھے میں ہوں یہ کوئی بھی ہے 100% کسی کا سگنل نہیں ہوتا 100% کچھ بھی نہیں ہوتا 100% ہوتا تو میں آپ کو مط لگ بات مارکیٹ میں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا سگنل آگی 100% ہے آپ نے اپنے اکاؤنٹ کا جو 70% بیلنس ہے تو یہ آپ کی غلطی ہے میری غلطی نہیں ہے تو gambling مت کیجئے خدا رہا اپنے حال پر رہم کیجئے آپ کی hard earned money ہے آپ نے محنت کر کے پیسے کمائے ہیں تو ان کا خیال کیجئے money management کو risk management management کو لازمی فالو کیجئے gambling مت کیجئے trading اگر ایسا چلتا رہا اگر آپ لوگ ایسے ہی اپنے accounts کو اڑاتے رہے یقین کریں last week میں مجھے تقریبا 5-6 لوگوں کے میرے جا چکے ہیں کسی کا 5000 کسی کا 1000 کسی کا 20 000 کسی 000 پر standards لگ 20 standards لگ لگ ہوئی ہیں تو اس میں نہ میرے کسی اور کا کیون وہ خود ہی اپنی money management کو فالو نہیں کر تو ان کا loss ہوگا نا تو یہ آپ اپنے ساتھ خود غلط کریں خدا رہا سمجھ کیجئے آپ کی hard on money ہے لازمی اس کو فالو کیجئے money management کو ایسے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو